ہیلو فرنڈز میں ہوں مسٹر موٹیویشن یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں خدا نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے کئی بار ہم اپنے آپ سے یا اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کی جینئس لوگ پیدا ہی جینئس ہوتے ہیں یا اپنی محنت سے جینئس بنتے ہیں پر ایک ریسرچر ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی لائف کا لکشہ ہی اسی کوئسٹن کے آنسر کو بنا لیا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کی وہ ہے اس دنیا کو بتا دیں گے کی لانگ ٹرم میں ہارڈ ورک ٹائلنٹ کو سرپاس کر دیتا ہے ان کا نام تھا پروفیسر لازلو پولگر آگے جاننے سے پہلے ہمارے چینل موٹیویشن ڈرائیو کو سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجے تاکہ آنے والی موٹیویشنل ویڈیوز آپ سے چھوٹے نہیں لازلو پولگر ہنگری سے تھے اور ان کا انٹرس جینیس لوگوں کو اور جاننے میں تھا انہوں نے فور ہنڈرڈ سے زیادہ پروڈیجیز کے بارے میں انڈپس چڈی کی اور ایک کامن پیٹرن اوبزرو کیا کہ سبھی جینیس لوگوں نے اپنی فیلڈ میں کافی ارلی ایج سے شروع کیا اور اپنے سکل پر پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا نائنٹین سکچیز کے آس پاس انہوں نے اپنی تھیوری جس میں انہوں نے بتایا کہ جینیس آر میڈ اینڈ نوٹ بون کو لوکل گورنمنٹ کے سامنے پیزنٹ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خود اپنی سنتان کو جینیس بنا سکتے ہیں یہ بات سن کر سبھی لوگوں نے ان کی حسی اڑانا شروع کر دی بس پھر کیا تھا لازلو پولگر نے ان سبھی کو اپنی تھیسس کو ثابت کرنے کی ٹھان لی نائنٹین سکچی وائیو میں انہوں نے ایک یکرینین لیڈی کلارا سے شادی کر لی نائنٹین سکچی نائن میں کلارا پولگر نے ان کی پہلی بیٹی کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے سوزین پولگر رکھا لازلو پولگر نے سوزین کی ہوم سکولنگ شروع کر دی اور چیس سکھانا شروع کر دیا انہوں نے چیس کو اس لیے چنا کیونکہ چیس میں کلیر اوبجیکٹیو اور رینکنگ ہوتی ہے باقی سبھی فیلڈز جیسے کی رائٹنگ ایکٹنگ میں لوگ پرفارمنس کو لے کے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں انہوں نے سوزین کو چیس سکھانے میں اپنی جی جان لگا دی پانچ سال کی عمر میں سوزین نے اپنا پہلا چیس ٹورنمنٹ کھیلا اور اپنے سے دگنی عمر کے پلیئرز کو ٹین زیرو سے ہرائیا نائنٹین ایٹی فور آتے آتے وہ ٹاپ رینڈ فیمیل چیس پلیئر بن گئی نائنٹین ایٹی سکس میں وہے پہلی مہیلہ بنی جس نے مینس ورلڈ چیمپینشپ کے لیے کوالیفائی کیا سوزین نے چیس گرینڈ ماسٹر کا کھتاب بھی حاصل کیا لازلو پولگر کی دوسری اور تیسری ڈاٹرز سوفیا پولگر تثہ جوڈی پولگر بھی چیس چیمپینز بنی ہم نے اس چوری سے تین بہت ہی امپورٹنٹ لرننگ سیکھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کر ہمیں بتائیے کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے تھانکیو